بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم فاتح بیت المقدس مردیس سلطان ایوبی کی خیمے میں بیٹھا تھا افاق کی مربتی سلطان ایوبی کا جرا کر چکا تھا افاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھی مردیس رات کا کارنامہ سنا چکا تھا سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی مردیس نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افرہ تفری اور بھگدر میں چھول آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کا امیاب ہو سکتا ہے شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں جانور کے لیے چارہ نہیں رہا جانور درے ہوئے ہیں شہر پر خوف تاری ہے فوجی بھی دری ہوئی ہیں سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا بہت دیر بار اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیاں اور اس کے بھائی کو کاہرہ دوانہ کر دیا جائے اور ان کی رہیش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے آپ میری بہنوں کو اپنے حفیت میں لے لیں افاق نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں مجھے اپنے ماں باپ کے خون کا انتقام لینا ہے اگر آپ مجھے قلق میں داخل کر سکیں تو میں اندر تواہی مچا جوں گا جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی سلطان ایوبی نے کہا بجرمبی تربیت کی ضرورت ہے تم صرف اپنے ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بہتاب ہو مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا اشکار ہوئی ہیں اپنے آپ کو تھندہ کرو افارق کی جذباتی حالت ایسی سی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی کہہ رہا بیجنے سے گریز کرنے لگا اسے کہا کہ پہلے اپنا علاج کرائے سیتھیاب ہو جائے پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی اتنے میں نائب سلار اور اللہ کماندار آگئے ان میں زیادان بھی تھا سلطان ایوبی نے افارق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کلک پر فوراں محاصرے میں لے لیا جائے اس نے سب کو کلک کی اس وقت کی قفیت بتائی اس مسئلے پر بہن شروع ہو گئی زیادان نے اپنے جسوسوں اور رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ سلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی موجود ہے اور اس کا ایک حصہ اب ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسط کی عام درفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے اگر ان کے پاس وقتی طرح پر رسط کی کمی آگئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا بہت خوش فہمی ہے ان کے پاس صرف وہی رسط اور سمان نہیں تھا جو جل گیا ہے ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنے اپنی رسط اور سمان موجود ہے اور ان کے نفری ہم سے پانچ گناہ زیادہ ہے اجلاس کے دوسرے شرکار نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے ان کی اکثریت فوری حملے کی حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویر پیش کی تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے سلطان ایوبی نے سنے اسے یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا اور میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھالو کیونکہ ہم کمزور ہیں سلطان ایوبی خموشی سے سنتا رہا اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر قواہش کے مطلق پوچھا اسے تسلیبہ شواب ملا میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں سلطان صلی اللہ ایوبی نے کہا لیکن میں جلد بازی کر قائل نہیں میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ بند شہر نہیں بلکہ سلیبیوں کے تمام فوج ہے جو انہوں نے باہر پھلا رکھی ہے زیادان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تاہم حملہ جلدی ہوگا فاصلہ زیادہ نہیں ایک ہرات میں ہمارے جستے قلعہ تک پہنچ سکتے ہیں اگر انہیں ایک جنگ قلعہ سے باہر لڑنی پڑے گی کوچھ سے بیشتر ہمیں قلعہ کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا مجھے اندر کی جو تازہ اجلا ملی ہیں وہی ہیں کہ وہاں کے مسلمان درپردہ ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرہ کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے ان کی لڑکیاں بھی امیدان میں نکل آئی ہیں صرف چار لڑکیاں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ پچاس پچاس نفری کے چار دستے بھی نہیں پہنچا سکتے ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں مداخلہ کی معافی چاہتا ہوں برجیس نے کہا اگر چھاپا مار بھیج لے ہیں تو فوراں بھیجیے کرک کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس آ جائیں گے ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا آتش زنی کے واقعہ کے بعد صلیبی مختاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں وہ اپنے ساتھ کوئی اتحار نہ لے کے جائیں وہاں سے اتحار مل جائیں گے آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیس کی قیادر میں روانہ کر دیے جائیں گے جہاں تک گھولے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھولوں پر جائیں آگے پیدل جائیں گھولے واپس لانے کے لئے کچھ آدمی ساتھ بھیج دیے جائیں گے اسی وقت زدان سے کہا گیا کہ وہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کریں اور شام کے بعد روانہ کر دیں سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نویت کی ہدایت دی اور خاص طور پر کہا یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں یہ وہ فوج نہیں جس نے شب وقت فتح کیا تھا یہ فوج مثل سے آئی ہے جس میں دشمن نے بے اتمنانی پھلائی تھی اس فوج کو محاصر میں لڑنے کا تجربہ نہیں کمانڈاروں کو چکندہ رہنا پڑے گا مجھے شک ہے کہ اس فوج میں تخریبی زند کے سپاہی بھی ہیں میں نے جو دستے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اترک اور شامی ہیں اور نوردزنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظ میں رکھوں گا حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹ جانا میں تمہارے پیچھے موجود رہوں گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ قلق کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں و بستانہ کیے رکھنا ان کے لیے جو ہدایات بیج رہا ہوں وہ ایسی حرکت نہیں ہوں گی کہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کو عزت کی محفوظ نہ رہے میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا کہ وہ محکوم اور مجبور ہیں ظلم و تشدد کا شکار ہیں ہم ان کی ازادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں ان کے فروسے پر نہیں جاؤ جو ایسائی اور یہودی پشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو واپس آنے لگے سلیبیوں کی فوج جو باہر خیمہ زن تھی اس نے بھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا وہ چلے جائیں چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے دو دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے جو واپس آ رہے تھے لوگ کنباد اور کنباد داخل ہوئے کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غلیب سموچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا تین دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے اس نے رات ہی رات پندرہ چھاپ ہماروں کو عثمان سارم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا اور میں اب کوئی کسی دکان پر مرازم تھا کوئی سلیبیوں کے اسٹبل میں سائس بن گیا کوئی مذہب کے طالب علم کے روپ میں مسجد میں جھادو دیتا تھا انہیں اب کے دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے کلے کی درواز میں اتنا بڑا شگاہ پیدا کریں اس میں سے گھوڑے بھی اندر آسکیں یا کلے کا کوئی دروازہ کھول سکیں وہ انہی کاموں کے لئے زمین ہموار کر رہے تھے عثمان سارم نے اپنے نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھی میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے شعبک نہیں سلطان ایوبی نے اپنے کمانجوں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا سلیبی چکننے اور بیدار ہیں میری جاسوس مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوست کاروے کی تو شاید وہ ہمارے کسی کام آسک نہیں آسکے گی اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا فاصلہ زیادہ نہیں تھا صبح تلو ہونے تک فوج کھلک کے مضافات میں پہنچ گئی جہاں سے محاصرہ کی تردیب میں آگے بڑھی اس فوج کے سلال کے لیے یہ ایک اجوبہ تھا کہ راستے میں اسے سلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نظر نہیں آیا اسے بتایا گیا تھا کہ سلیبیوں نے باہر بھی فوج خیمہ ذنکر رکھی ہے اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا تھا جس سے سلیبیوں کی فوج نہیں تھی پھر بھی مضامت ضروری تھی جو بالکل ہی نہیں ہوئی مسلمانوں کے اس فوج نے کلے کا محاصرہ کر لیا کلے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کاروائی نہیں کی اس کے کماندار ادر ادر سے دیواروں پچھرنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا ان کے ساتھ وہ جسوس تھے جو شہر سے واقف تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اندر کون سی اہم جگہ کہاں ہے شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے کلے کا محاصرہ کر لیا ہے لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا اکب ابھی خالی تھا جہاں دو دروازے تھے اچانک کلے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی یہ آت تشغیر مادے والی ہانڈیاں تھی جو سلطان ایوبی کی اجاد تھی یہ مندریکوں سے اندر پھینکی جا رہی تھی شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج کلے کی دواز پر چڑ گئی اور باہر کو تیر پہ تیر چلا رہی تھی شہر میں خوف و حراز پھیل گیا عیسائی اور یہودی بشندے گھروں میں دب گئے مسلمان بشندے دواؤں میں مصروف ہو گئے وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دوائیں مانگ رہے تھے کچھ مسلمان ایسے تھے جو دواؤں کے ساتھ بری خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھی اور ان میں سلطان ایوبی کے پندرہ چھاپا مار بھی تھے شہر کی افرہ تفریر سے فیدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹے ہو گئے اور کلے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لئے تیار ہو گئے دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی جڑی ہوئی تھی اسے توڑنا آسان نہیں تھا باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنی کو سہانیاں بھینکی یہ دوسری قسم کی تھی یہ ٹوٹتی تھی تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا اس پر فریتے والے آج سید تیر چلا جاتے تو سیال مادہ کو آگ لگ جاتی تھی اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا دروازہ بہت ہی مضبوط تھا اوپر سے سریبیوں نے وہ جو تیر برسانے شروع کر دیئے تھے وہ بہت دور تک جاتے تھے یہ منجنی کو تک پہنچ گیا جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنی کے پیچھے کر لی گئی اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعہ کی دیوارہ پر جو دشمن کے سباہی ہیں ان پر تیر برسائیں سالہ دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی ہوا میں صرف تیر اٹھتے نظر آتے تھے سریبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر تھے اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا مسلمانوں کے نقبزن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف دالا جا سکتا ہے وہاں چالوں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے مترادب سا شام سے کچھ دیر پہلے نقبزنوں کی آٹھ آجمے کے ایک جماعت آگے بڑھی یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس کے در تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برسیاں آئیں کہ آٹھوں جانباز وہیں شہید ہو گئے ایک ایک کے جسم میں کئی کے تیر اور برسیاں لگیں تو دوستو یہ تھی آج کی ایک خوبصورت ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئکوم کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ حفظائی کے لئے کمنٹ مکس میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ